بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک اچھی نصیحت اموز خبر جو ہے وہ سامنے سے گزری ہے کرونا وائرس کے بارے میں کہ چائنہ میں ایک ماسک بنانے والی کمپنی نے اس کے پرائز زیادہ کر دی ہے اور گورنمنٹ آف چائنہ نے اسے چار لاکھ پچاس ہزار ڈالر کا جرمانہ کر دیا اصل میں یہ گورنمنٹ کی ایک گریفت ہوتی ہے اپنی پالیسی پہ اور اپنے لا پہ جب لا پہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا تو عوام کو خود بخود سہولت مل جائے گی آپ دیکھئے کہ حکومت نے کیسے اس کی گریفت کی اور ان چیزوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا ایسا کام کرے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا تو ایک آدمی کو کان جو ہے نا اس کا صحیح طرح سے اگر مور دیا جائے اور اس کی کھینچے جائیں کان اور اس کو نصیت کی جائے تو میرا خیال ہے پانچ آدمی جو ہیں نا باقی وہ اس پہ ایمپلیمنٹ کرنے سے پریز کرتے ہیں کہ یار یہ یہاں پہ پکڑائی جو ہوگی وہ بہت بری ہوگی بدنامی بھی ساتھ میں ہوگی اسی طرح میری میری درخواست ہے جناب محترم عمران خان صاحب سے وزیراعظم صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس چیز پہ ارادہ کر لیں اس پہ عمل بھی کر لیں میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں کہ اسلامی حوالہ ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ نے فوجوں کو مصر کی طرف روانہ کیا جب وہ لوگ مصر کی بارڈر پر پہنچے تو وہاں پہ انہیں ایک خط ملا حضرت عمر فاروق کے طرف سے اور خط میں جو تحریر تھی وہ ایک تاریخی چیز ہے جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ بھئی شام کا ٹائم ہے تو ابھی جو ابھی میسیج آیا ہے وہ تو وہی ہوگا اس میں کو رد و بجل تو نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں ابھی ہم ریسٹ کر لیتے ہیں اور صبح انشاءاللہ دیکھیں گے جو حکم ہوا اس پہ عمل کر لیں گے اللہ کا کرنا تھا جو ہونا تھا ہوتا تو اللہ کی طرف سے سب انسان تو جو ہے ایک ڈھال ہے خط میں تحریر تھا دو فکر تحریر تھے مین ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ خط ملے اور شام کے ٹائم اگر آپ کو یہ خط ملے اور آپ پڑھ لیں تو پھر واپسی کا ارادہ کر لیں اور واپس آ جائیں اور اگر یہ خط آپ صبح کے ٹائم پڑھیں اور صبح کو ملے آپ کو اور صبح کے ٹائم آپ پڑھیں تو پھر آپ مصر پہ جو ہے نا وہ چڑھائی کر دیں ایسا ہی کرنا ہوا کہ جب وہ مصر پہ چڑھائی کی صبح کے ٹائم کیونکہ رات کو تو خط انہوں نے نہیں کھولا صبح جب کھولا تو اب رات کا پیغام اور تھا صبح کا کچھ اور پیغام تھا اس کی میننگز بدل گئے تو جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہی آگے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چاہنا تھا وہ روم روم کی حکومت تھی مصری لوگ جو تھے وہ پیسے پہلے ہی ان کے پسے ہوئے تھے مظالم سے اور انہوں نے تو شکر ادا کیا کہ کوئی اور تیسری چیز آئی جس نے ہمیں جان چھڑھائی ہماری تو وہ لوکل لوگ جو قبائل تھے وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ملتے گئے اور ان کو فتح ہوتی گئی اور مصر سارا فتح ہو گیا اب مصر بھی اس ٹائم کہتے ہیں کہ روم کے زمانے میں مصر جو ہے وہ بالکل سب سے کریپٹ گنا جاتا تھا جس کی اکثر لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں جب گورنل کو جو حضرت عمر فاروق کے جاننے والے اور دوست بھی تھے انہیں کہا گیا کہ آپ کو میں یہ گورنری دے رہا ہوں انہوں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ مجھے اس بارے میں کوئی بتایا جائے کہ میں کیسے اس پہ ایمپلیمنٹ کروں تو دوست نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے آپ جان چھوڑا لیں تو بہتر ہے انہوں نے کہا میں اس لئے نہیں تم سے مشورہ کیا کہ میں جان چھوڑا لوں میں اس لئے کیا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں حضرت عمر فاروق کا فرمان ٹال نہیں سکتا اس لئے بہتر ہے کہ تم مجھے یہ مشورہ دو کہ میں عمل کیسے کروں تو جو دوست انہوں نے مشورہ دیا کہ جو بات کہہ دو اس پہ عمل کر جب ایک دفعہ عمل ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ٹائم میں واقعہ ہوا کہ وہ ایک امیر زادہ وہ پکڑا گیا امیر زادہ کو سجا سنائی گئی اس میں جو وہاں پہ قاضی کے پاس بندہ تھا اس نے بھی مداخلت کی اور دو آدمی اور اس کی فیور میں آگے کہ بڑا مسئلہ بن جائے گا ان دونوں کو بھی اس میں قانون کے کام میں مداخلت کرنے کے لیے اس پہ الگیشن لگا کے ان تینوں کو سزا دی گئی کہتے ہیں اس دور میں مصر جو تھا وہ سب سے بہترین شہر کہل آیا تھا کہ وہاں اتنا اچھا عمل درامت ہوا تھا اسی طرح عمران خان سے بھی درخواست ہے کہ یہ ہماری عوان جو ہے یہ سیدھے انگلیوں سے گھی نہیں نکالنے دے گی یہاں انگلی آپ کو ٹیڑی کرنی پڑے گی یہ چلائیں یہ چھوڑ کریں جو کریں لیکن آپ نے جو قائدے اور قانون کے مطابق جو ہو سکتا ہے اس پہ سختی سے عمل کرائیں عوام برداشت کر لے گی لیکن نا نا کرتی رہے گی آپ ان کو اگر اس مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سعودیہ میں ایک اٹھارہ سال کا لڑکا تھا پولیس میں تو ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے البطرہ جگہ کا نام ہے جو ایک طرف مدینے کی طرف رستہ جاتا ہے ایک ریاض کی طرف رستہ جاتا ہے اور ایک مکہ کی طرف جاتا ہے یہ ٹرائی اینگل تھی یہ جگہ البطرہ وہاں پر وہ اس نے ایک عربی کو روکا اور اس نے صرف مائک پہ ایک ہی طرف کہا عالی جم بس اتنا ہی لفظ بولنا خواہ اس نے وہ سعودی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ کوئی بات بھی کر سکتا یا کوئی گاڑی کو آگے پیچھے کر سکتا حالانکہ کیا تھا وہ اٹھارہ سال کا لڑکا تھا ہمارے پاکستان میں اٹھارہ سال کا ساٹھ سال کا بھی ہو تو اسے کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں تو چھے بھی ہو تو اسے کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں وہی بلکہ ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوتا اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے باقیوں نے بھی نہیں پہنا ہوا یعنی اپنا مدہ جو ہے وہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں ہم لوگ اپنی غلطی کو اسلیم نہیں کرتے ہیں رہ گیا چائنہ کا مسئلہ تو چائنہ سے ہمارے مراسم اچھے ہیں ہمیں ان کے بارے میں زیادہ پروپگنڈا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے دوست کو دوست سمجھنا چاہیے دوست آپ کی مرضی سے بنتے ہیں اس لیے میری جو پروپگنڈا کرنے والے میڈیا سیل ہیں اسٹین ان سے درخواست ہے کہ بندے دے پتر بنو بندیاں لے کام کرو اور ایک پاکستانی ہونے کی اچھے سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ پاکستان پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویزن جو ہے اس کو زیادہ زیادہ دیکھنا کوشش کریں یہ دوسرے چینل جو ہیں ان کا کوشش کریں کہ بائی کارٹ ہو جائے اکثریت کی بائی کارٹ ہو جائے جو لوگ ملک کا نہیں سوچ رہے ہوتے اور جو صرف اپنی جیب کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے خلیر و رمان کہہ رہا ہے کہ میرا تو بزنس ہے یعنی وہ عوام کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا وہ بزنس کرنے کے لیے آیا ہو میری آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اور لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے جو کچھ آپ اس بارے میں رائے دینا چاہیں اور میری ریڈان مائی کریں سلام